بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعلان اس قدر غیر متوقع تھا کہ عمرائز سلطنت دم بخود رہ گئے ترکان شاہ نے یہ خبر سنی تو اس کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں پھر جب کچھ دیر بعد ملکہ ہند کے ہوش و حواظ بحال ہوئے تو اس نے بڑے خفیہ انداز میں ایک برک رفتار قاسد بدائیں اور روانہ کر دیا ترکان شاہ نے اپنے بیٹے شہزادہ رکن الدین کو فوری طور پر دہلی طلب کیا تھا چینی کا اعلان کسی زلزلے سے کم نہیں تھا جس مملکت میں سینکڑوں گرگے بار آئیں دیدہ موجود ہوں وہاں کسی کم سن نگران کی تقرری ایک ایسا دھماکہ تھا کہ جس کے اثر سے ایوان اس سیاست کے بامدر لرزنے لگے تھے اور وہ بھی ایک نامر دوشیزہ سلطان التمشقی اس فیصلے نے سیاست کی پوری تاریخ بدل ڈالی تھی حرم سرا کی دوسری خواتین بھی والیہ ان کا فیصلہ سن کر حیرت زدہ رہ گئی تھی مگر ترکان شاہ پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی جب اس سے التمشقی یہ فیصلہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ پاؤں پٹکتی ہوئی خلوت سلطانی میں داخل ہو گئی حالانکہ اسے کنیز فیردوس نے بتا دیا تھا کہ اس وقت شہزادی حضور اپنے بابا محترم کی خدمت میں موجود ہیں اور کوئی خاص انتظامی مسئلہ زیر بحث ہے مگر ترکان شاہ نے اس کی ایک نہیں سنی اور تروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی سلطان التمشق نے ناغوار حیرت کے ساتھ بیوی کی طرف دیکھا رضیہ سلطانہ سوتیلی ماں کے احترام میں کھڑی ہو گئی اور پھر نہائی تیزی کے ساتھ خلوت سلطانی سے نکل کر ملحقہ کمرے میں چلی گئی آداب شاہی سے قطع نظر ازدواجی رشتے بھی کچھ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں سلطان التمشق نے انتہائی تلق لہجے میں کہا خدا پھینے سارے قواعد و زوابی توڑ دیئے تو پھر مجھ سے کیا شکایت ہے ترکان شاہ کے چہرے سے غصے کیا ساتھ نمائیا تھے التمشق جی چاہا کہ اس عورت کو خلوت سے نکال دے جس کی ہرس و تمہار نفس پرستی نے ہمیشہ نئے مسائل پیدا کیے تھے ترکان شاہ میں آپ کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھا سلطان نے ایک بار پھر اپنے روایتی صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا آپ نے سارے وعدے فراموش کر دیئے ترکان شاہ پر سلطان کے نرم گفتاری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ برہم نظر آنے لگی تھی بیٹے سے وعدہ کیا اور انہا نے سلطنت بیٹی کے ہاتھوں میں دے دیا میں نے آپ سے اور شہزادہ رکن الدین سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا التمشق کے لہجے کی تلخی لاوٹ آئی تھی جب ولی اہد سلطنت میرا بیٹا ہے تو پھر شہزادی رضیہ کی جانشینی کا اعلان کیوں ترکان شاہ مسلسل اس شخص کے حضور میں گستاخیوں کا مظاہرہ کر رہی تھی جو اس کا شوہر بھی تھا اور ایک با اختیار حکمران بھی شہزادی کی جانشینی ایک عرضی ہوتا ہے سلطان نے آقبت ناندیش بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ عرضی ہوتا مستقل صورت اختیار نہ کر جائے ترکان شاہ نے اپنے شوہر کی نیت پر شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا لوگ عجیب عجیب قیاس آرائیاں کر رہے ہیں میں کسی کی سوچ کا ذمہ دار نہیں ہوں التمش کچھ دیر پہلے رضیہ سلطانہ کو بعض اہم انتظامی امور کے بارے میں سمجھا رہا تھا کہ ترکان شاہ بلا اجازت خلوتگاہ میں داخل ہو گئی نتیجہ تن گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ گیا التمش چاہتا تھا کہ ترکان شاہ جلد از جلد واپس چلی جائے مگر ترکان شاہ کہاں ٹلنے والی تھی آپ ان قیاس آرائیوں کے ذمہ دار ہیں اگر ولی اہد سلطنت کو جان نشین بنا دیا جاتا تو ہرگز یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی کیسی صورتحال اچانک سلطان برہم نظر آنے لگا اب کیا یہ نوبت آگئی ہے کہ التمش اپنی سلطنت کو تمہاری آنکھوں سے دیکھے گا اور تمہارے دماغ سے انتظامی فیصلے کرے گا امیر لشکر ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کون سا سپاہی کس صلاحیت کا حامل ہے اور کس محاذ پر جنگ کر سکتا ہے تو کیا اب ایک عورت محاذ جنگ پر لڑے گی اور تمام مرد اس کی قیادت میں سر جھکائے کھڑے رہیں گے ترکان شاہ اپنی جہالت پر اسرار کر رہی تھی اپنے دارے اختیار میں رہو ترکان شاہ سلطان کی برہمی شدید خصے میں تبدیل ہو گئی میں آخری بار تنبیح کرتا ہوں اگر تم اس دائرے سے باہر نکلیں تو بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گی ترکان شاہ لرستے جسم کے ساتھ کھڑی ہو گئے اس نے مزاج سلطانی کو آج تک اتنا برہم نہیں دیکھا تھا پھر جب وہ خلوت گاہ شاہی سے واپس جانے لگی تو التمش نے انتہائی تندو تیز دہجے میں اسے دوبارہ مخاطب کیا کل یقیناً میرا جسم دہلی میں موجود نہیں ہوگا مگر طویل فاصلوں کے باوجود میری آنکھیں نگران ہوں گی قصے سلطانی کی ایک ایک دیوار میری مخبر ہے اور ایک ایک در میرا جاسوس مجھے ہر لمحے کی خبر ملتی رہے گی خبردار ایسی کوئی حرکت نہ کر بیٹھنا کہ تو ملکہ ہند کے منصب سے گر کر محض ایک معتوب لانڈی بن جائے ترکان شاہ کے پورے جسم میں خوف کی لہر دور گئے اس نے آج تک شوہر کی اتنی قہرناگ گفتگو نہیں سنی تھی ترکان شاہ کامتے قدموں کے ساتھ دروازے تک پہنچ گئی اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر میرے پیچھے شہزادی رضیہ کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ صرف تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا التمشق ترکان شاہ کی انتقامی فطرت کا اندازہ ہو گیا تھا جس دیوال یہ ہند نے ہر امکانی خطرے کی پیش بندی کر دی تھی مزیراعظم نظام الملک چنے دی اور بعض دوسرے عمرہ کا خیال تھا کہ اس کار دشوار کے لیے صرف انہی کا انتخاب کیا جائے گا مگر جب سرے دربار رضیہ سلطانہ کی جانشینی کا اعلان ہوا تو سب کے چہرے اتر گئے نظام الملک خود کو سب سے زیادہ مستحق سمجھتا تھا اس سے سلطان کے حضور میں خاموش نہ رہ سکا میری مجال نہیں کہ میں جلالت امام کے کسی فیصے سے ان حراف کا تصور بھی کر سکوں مگر اتنے اہام اور نازو کودے پر شہزادی آلیہ کا تقرر حضیعظم نے قصدا اپنی بات نامکمل چھوڑ دی لیکن درحقیقت وہ بات کھل کر کر چکا تھا پھر تمہارے نزدیک جانشینی کے مستحقہ کیا حل ہے سلطان کا لہجہ مدھم تھا میری غیر موجودگی میں کوئی تو با اختیار شخص ہونا چاہیے ورنہ یہ تاج و تخت لا وارث نظر آئیں گے نظار مل ملک براہ راست اپنا نام پیش کرنا چاہتا تھا مگر اس نے خاص مسلحت کے تحت گریز اختیار کیا سلطان کے وارثوں کو زندہ سلامت رکھے میری حقید آئے میں شہزادہ رکن الدین اس منصب کے لیے زیادہ موضوع ہیں بدائیوں کا علاقہ اس کے زیر انتظام ہے سلطان نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی ان کی جگہ کوئی دوسر آمل بھی مقرر کیا جا سکتا ہے نظام الملک جنیدی شہزادہ رکن الدین کی پرزور وقالت کر رہا تھا پھر اس وقالت کے پیچھے بسے کی ہی خواہشکار فرماتی کہ تخت دہلی پر رکن الدین جیسا کوئی عیش پرست و قرآن جل مافروز ہو ہمراہ التمش کے اطاعت گزار نظر آتے تھے مگر حقیقتاً وہ سلطان سے خوش نہیں تھے اور ناکوشی کی بس ایک ہی وجہ تھی کہ سلطان ان کے آیاشیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا التمش خود بھی سادہ زندگی بسر کرتا تھا اسی اپنے عمرہ کو بھی سادگی کی تلقین کرتا تھا سلطان کو عارت و شراب سے نفرت تھی اس سے اس کے دور حکومت میں کسی مجلسے کیف و نشات کا آراستہ ہونا ممکن نہیں تھا نتیجاتاً وہ چھپ کر شراب پیتے اور زمین دوستہ خانوں میں رقص و سرور کی محفلے سجاتے التمش کو سما سننے کا شوق تھا سلطان کی خوشنودی کی خاطر عمرہ بھی سما کی محفلوں میں شریک ہوتے مگر اس طرح کے ساری رات اپنے آپ پر جبر کیے بیٹھے رہتے پھر جب سما ختم ہوتا تو سکون کی سانس دیتے جیسے انہیں طویل قید سے رہائی مل گئی ہو التمش عدل و انصاف چاہتا تھا اور عمرہ سلطنت صرف اپنی مرضی کو قانون سمجھتے تھے مختصری یہی وہ تضادات تھے جن کے باعث ترک سرداروں کی اکثریت سلطان سے خفا رہتی تھی وزرعظم نظام الملک چنیدی بھی ایک دنیا پرست انسان تھا اس لیے وہ التمش کی روبرو شہزادہ رکن الدین کی وقالت کر رہا تھا نظام الملک کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرا سلطان تیرے اصا کے سہارے خارزار سیاست کو عبور کرے گا التمش کی آواز سے جلال شاہی اس قدر نمائی تھا کہ نظام الملک چنیدی چند لمحوں کے لیے گھبرا سا گیا مگر وہ ایک زمانہ ساز سیاست دان تھا فورا نہیں لہجہ بدل کر بولا نمک خواران سلطنت تو اور بھی ہیں آلی جہ مگر یہ خادم آپ کا بہی خواہ بھی ہے شہزادی آلیہ کے انتخاب سے شہزادگان بندہ پرور میں بے دلی پھیل جانے کا اندیش آئے شہزادہ رکن الدین نہیں تو شہزادہ مجزد دین سہی اگر ان کی کمسینی اس کام میں مانے ہو تو پھر کسی تجربہ کار اور معتمت امیر کو شہزادہ کا مدار المہام بنا دیا جائے ابھی تیرہ سلطان مرا تو نہیں ہے سلطان اپنے وزیراعظم کی محبت سے سخت بیزار نظر آ رہا تھا خدا میرے سلطان کو عمر خزر اطاف رمائے نظام الملک جنیدی نے بگری ہوئی صورتحال کو سمارنے کے لیے خوبصورت الفاظ کا سہارہ لیا میں تو چاہتا ہوں کہ شہزادگانِ عالی کا اعتماد بحال ہو اور ان کے ذہن ہر قسم کے انتشار سے محفوظ رہیں وزیراعظم ہن کو بھی ایک عورت کی غلامی منظور نہیں تھی اس لئے وہ مختلف دلائل دے کر سلطان کے فیضے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا تھا اگر وہ میرے بیٹے ہیں تو اپنے دلوں میں کوئی گرانی محسوس نہیں کریں گے نظام الملک کی منطق سے سلطان کا فیضہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تھا شہزادی رضیہ سلطانہ میری نمائندہ ہے اہل وفا اس کی حاکمیت کو دل سے قبول کریں گے اور جو منکر ہوں گے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا التمشنے درپردہ نظام الملک چنیدی کو بھی تنبیح کر دی تھی حزیراعظم ہند سلطان کے ہاتھوں کو بوسا دے کر کھڑا ہو گیا خادم اپنے الفاظ واپس دیتا ہے اور تہے دل سے شہزادی آلیہ کی مکمل وفاداری کا اقرار کرتا ہے یہ ایک منافقان آہد تھا بظاہر اس کی گردن چھکی ہوئی تھی مگر دل و دماغ میں غبار بھرا ہوا تھا گوالیار پر لشکر کشی کا اعلان سنتے ہی سوامی دینانات اور تھاکر بردام سنگھ کے ہوش اڑ گئے تھے تو نے دیکھا تھاکر ایک اور ہندو ریاست شمشان بننے والی ہے سوامی دینانات کے لہجے سے شدید تنزلک رہا تھا اب بھی وقت ہے ان سازشوں سے باز آ جا خود بھی زندگی کے باقی دن ہنسی خوشی گزار دے اور مجھے بھی سکون سے جینے دے سوامی دینانات دہلی کا ایک ماہر جوتشی تھا اس کے باپ مہندر نات نے پریتھوی رات چوہان کی شکست کی پیش گوئی کی تھی جسے سن کر راج پو سمراد برہم ہو گیا اور اس نے مہندر نات کو سرے دربار قتل کرا دیا اس وقت دینانات پندرہ سولہ سال کا ایک خوبصورت لڑکا تھا باپ کے قتل ہوتے ہی وہ بنارس بھاگ گیا اور اس نے ہندوستان کے مشہور سیاسی پنڈت گیان چند کی شاگردی اختیار کر لی دینانات اپنے باپ سے نجوم کی ابتدائی تعلیم حاصل کر چکا تھا پھر پنڈت گیان چند نے کئی سالوں کی شدید محنت اور توجہ کے بعد دینانات کو ستاروں کے علمے مکمل کر دیا گیان چند نے اسے ہست ریکھا یعنی دس شناسی کی شکتی بھی دی اور کچھ صفری علوم بھی سکھا دیے جن کے ذریعہ شبدہ بازی کے چھوٹے موٹے مظاہرے کرتا اور توہم پرست لوگ اسے مہاتمہ سمجھنے لگے پھر وہ اپنے گروہ سے اجازت لے کر سلطان قطب الدین ایبک کے دور حکومت میں دہلی آیا توہم پرست ہندووں نے بہت جلد اسے اپنے سروں پر بٹھا لیا پھر جب اس کی شہرت میں اضافہ ہوا تو تھاکر بلرام سنگھ اور دوسرے شکست خوردہ راجپوت سردار بھی دینانات کی طرف متوجہ ہو گئے دینانات ایک ایار شخص تھا اس نے راجپوتوں سے اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کے لیے ایک دھونگ رچایا کہ صرف اس کے منتر ہی مسلمانوں کی حکومت کو تباہ کر سکتے ہیں راجپوت سردار اس کے گرد جمع ہو گئے پھر ان سب نے مل کر دینانات کی محل نمہ کٹیہ تعمیر کی بلرام سنگھ سوامی کی آر لے کر ایک خوفناک کھیل کھیلنا چاہتا تھا راجپوت سرداروں نے دینانات کے روحانی کامالات کی اس قدر تشیر کی کہ ملکہ ہن ترکان شہ بھی اس کی کٹیہ تک جا پہنچی سلطان التمشق کے کانوں تک بھی یہ خبریں پہنچ چکی تھی کہ اس کی حدود سلطنت میں ایک با کمال ہندو جوگی رہتا ہے جس کے علم و ہنر سے دہلی کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں آخر ایک دن والیہ ہن نے اسے اپنے دربار میں طلب کرتے ہوئے کہا سوامی دینانات آج کل تیرے علم و فن کا بڑا چچا ہے میرے اہل دربار کو بھی کوئی شبتہ دکھا تاکہ یہ لوگ بھی کچھ محضوظ ہو سکیں ترکان شاہ بھی پردے کے پیچھے موجود تھی اور یہ سوچ کر خوف زدہ ہو رہی تھی کہیں سوامی دینانات سلطان کے سامنے اس کا راز فاشنا کر دے سوامی نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے سمرہت یہ شبتہ نہیں ایک زندہ علم ہے جس کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کچھ بھی صحیح بہرحال اپنے کامالات کا مظاہرہ کر سلطان التمش نے مسکراتے ہوئے کہا سوامی دینانات نے عمرائد سلطنت سے پوچھا کہ اس وقت وہ کون سا پھل کھانا پسند کریں گے ترک سرداروں نے دینانات کو مختلف پھلوں کے نام بتائے اور مزہکہ خیز نظروں سے لمبی جٹاؤں والے اس شخص کو دیکھنے لگے جو صرف ایک دھوتی میں ملبوس تھا جس کے گلے میں کئی مالائیں لٹک رہی تھی اور ہاتھوں کی تمام انگلیاں انگوٹھیوں سے بھری ہوئی تھی سوامی ہر بار ہوا میں ہاتھ لہراتا اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں کسی ترک سردار کا مطلوبہ پھل موجود ہوتا دینانات کے اس مظاہرے نے اہلے دربار کو حیرت زدہ کر دیا تھا آخر میں سوامی والی ہندوستان سے مخاطب ہوا سمرات اب آپ بھی اپنے لئے کوئی مٹھائی پھلیا کوئی اور چیز پسند فرما لیجئے سلطان التمش چند لمحوں تک سوچتا رہا پھر مسکراتے ہوئے بولا اللہ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے سوامی لیکن اگر تیری خواہش ہے تو پھر کوئی سوکھی ہوئی روٹی پیش کر کہ اس غزہ کو چکے ہوئے زمانے گزر گئے دینانات کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک بھرائی سلطان نے اس سے بہت معمولی چیز طلب کی تھی ابھی حاضر کرتا ہوں سمرات یہ کہہ کر سوامی نے حضب معمول اپنا ہاتھ ہوا میں نچایا مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ خالی تھا دینانات اپنی ناکامی پر حیران رہ گیا پھر اس نے جھنجلا کر بار بار اپنے ہاتھ کو حرکت دی کئی زاویے بدلے مگر اس کا ہاتھ خالی ہی رہا آخر سوامی آجز آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر سلطان کے پیروں پر سر رکھ دیا سمرات آپ تو مجھ سے بھی بڑے مہاتمہ ہیں دینانات سلطان کے قدموں سے لپٹا گریہ اوزاری کر رہا تھا مجھے میرا گیان لوٹا دیجئے پربو نہیں تو دینانات اپنی قوم کے سامنے سوامی سے ایک بھیکاری بن کر رہ جائے گا کھڑا ہو جا التمش نے پرجلال لہجے میں کہا تجھے پوری آزادی ہے جیسے چاہے ریاضت کر اور جیسے چاہے منتر پر مگر تیرے جس ہنر سے کم فہم اور کم نظر لوگ گمراہی کا شکار ہوں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے آج کے بعد تو کوئی شبتہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا سوامی دینانات بہت دیر تک سلطان سے التجا کرتا رہا کہ اس کا ہنر اسے لوٹا دیا جائے مگر التمش نے ایک شبتہ باز کی فریاد پر کوئی دھیان نہیں دیا اسے انام و اکرام دے کر رخصت کر دو سلطان اپنے خدمتگاروں سے مخاطب ہوا یہ شبتہ باز صحیح مگر پھر بھی ہماری خواہش پر ہمارے دربار میں حاضر ہوا تھا اور ہمارا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کو خالی ہاتھ لوٹا دیں سوامی دینانات شرم سے سر جھکائے لرزت قدموں کے ساتھ واپس چلا گیا اور عمرائے سلطنت کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ ان کا سلطان بھی باکمال انسان ہے جس کی ایک ہی نظر نے سوامی کا سارا گیان سلب کر دیا تھا سوامی دینانات ایک عجیب سا احساس شکست لے کر دہلی سے بنارس پہنچا اور پھر اپنے گروہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا مہاراج میرا گیان جو مسلمانوں کے بادشاہ نے مجھ سے چھین دیا ہے اسے آپ ہی لوٹا سکتے ہیں پنڈت گیان چند کچھ تیر آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا پھر انتہائی شکستہ الہجے میں سوامی سے مخاطب ہوا دینانات اب تیرے بھاگ میں کچھ نہیں ہے اس مسلمان فقیر نے تیرا سب کچھ بھسم کر دیا ہے مہاراج وہ فقیر کہاں ہے سوامی دینانات نے حیرت سے کہا وہ تو دہلی کا سمرات ہے مورک تجھے کیا نظر آئے گا پنڈت گیان چند نے کسی قدر ترخ لہجے میں کہا وہ سمرات کے پردے میں چھپا ہوا فقیر ہے اسے بسانک والے ہی دیکھ سکتے ہیں بھگوان کیلئے کچھ تو کیجئے مہاراج سوامی نے پنڈت گیان چند کے پاؤں پکر لیے میرا گیان مجھے بتاتا ہے کہ وہ بادشاہ فقیر ایک اور بڑے فقیر کے سائے میں ہے پنڈت گیان چند نے حضرت قدب الدین برطیارکاہ کی رحمت اللہ سارے بھارت کے سادو مہنت اور جوگی مل کر بھی مسلمانوں کے سمرات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تیری بھلائی اسی میں ہے کہ دھیلی چھوڑ دے یا پھر چپ چاپ ایک کونے میں پڑا رہے اگر تُو نے ایسا نہیں کیا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا